اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سبا سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ بلکل نیو پرینٹر شرٹ کا ڈیزائن شیئر کروں گی لے اس کے ساتھ ہم اس پر ڈیزائننگ کریں گے اور پہنی ہوئی بھی یہ شرٹ بہت زیادہ خوبصورت اور ڈیسنٹ لگ رہی تھی بلکل نیو شرٹ کا ڈیزائن ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اس کی ڈیٹیل میں کٹنگ اور سٹیچنگ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سکھیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے فیبرک لیا یہ لاؤن کا فیبرک ہے اور یہ اٹھائی میٹر فیبرک ہے جس پر میں اپنی شرٹ بنا رہی ہوں اور یہاں پر میں شورٹ شرٹ بناوں گی یہ میں نے فیبرک کو اس طرح سے ہاف کر کے پریس کر کے رکھا ہوا ہے اس کی ویرث یہاں پر تیرہ انچ تک ہے اور جو لیندھ ہے وہ یہاں پر چھتی سن تک ہے تیار میں نے چونتی سن تک کرنا ہے اور ویرث میں نے اس کی ٹوڈل چھبیس ان تک رکھی ہے لیکن میں نے اس کو فولڈ کر کے رکھا ہے میڈیم سائز کی میں شرٹ بناوں گی آپ اپنے حساب سے جو شرٹ کی چڑائی اور لمبائی لے سکتی ہیں اب فرنٹ اور بیک سائٹ دونوں کو میں نے اس طرح سے برابر کر کے رکھا ہے اب یہاں پر ہم اس کی شولڈر کے لیے آٹھ انچ پر نشان لگائیں گے ساڑھے آٹھ انچ تک آرم ہول کے لیے چسٹ کے لیے ہم یہاں پر گیارہ انچ پر تیار ہم نے دس انچ تک کرنا ہے ہاف انچ تک تیرے کو تیرشہ کٹ کریں گے سائٹ ہم اس کی تیرہ انچ تک سٹیچ کریں گے سائٹ کے ہاف پر ہم ویسٹ کے لیے دس انچ پر نشان لگا لیں گے اور ہیپ کے لیے بارہ انچ پر تیار ہم نے ہیپ جو ہے وہ گیارہ انچ تک کرنی ہے آپ یہاں پر مئیرمیٹ اپنے حساب سے لے سکتی ہیں میں نے یہاں پر نورمل جو میڈیم سائز کی شرٹ کے لیے میئرمنٹ ہوتی ہے وہ میں نے بتائیے آپ لوگ اپنے حساب سے میئرمنٹ جو ہے وہ لے سکتی ہیں جتنی ہماری ہیپ تیار ہوگی اتنا ہی ہم نے اس کا دامن ریڈی کرنا ہے یہاں پر میں کٹل گا رہی ہوں یہاں تک ہم نے اس کی سائیڈ کو سٹیچ کرنا ہے اب یہاں پر ہم نے اس کی جو بیک سائیڈ اور اس کو سائیڈ پر کر لینا ہے اور صرف فرنٹ سائیڈ لینی ہے اور ہاف ان تک تیرے کو مزید تیچھا کٹ کرنا ہے اور آرم ہول کو بھی ہم نے ایک انچ تک مزید اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے یہ صرف فرنٹ سائیڈ کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے بیک کی کٹنگ نہیں کرنی اور یہاں سے دامن سے کم زیادہ فیبرک جو ہے کٹنگ کر کے میں برابر کر رہی ہوں اب یہاں پر میں نے سلیو کے لیے فیبرک لیا یہ بھی میں نے ڈبل فیبرک لیا ہے دونوں سلیو کے لیے اور اس کو ڈبل کر کے رکھا ہوا ہے پہلے ہم اس کا ڈیزائن جو ہے وہ برابر کر لیتے ہیں دونوں سلیو کا اور یہاں پر اس کی سلیو کی جو بھی تھا وہ نوئی ساکت اور لیندھ جو ہے وہ تیس ان تک ہے آپ نے یہ سلیو کا جو سٹائل ہے نا یہ میں چونٹس والا بنہاری ہوں نا کف سٹائل میں تو اس لیے جتنا عام طور پر میں سلیو ریڈی کرتی ہوں اسے میں نے ڈیڈن تک ایکسٹر کٹ کیا ہے تو آپ لوگ بھی جتنا سلیو آپ عام طور پر تیار کرتی ہیں اسے آپ لوگ نے ڈیڈن تک ایکسٹر اس کو رکھنا ہے کیونکہ چونٹس ڈالنے سے ہمارا سلیو تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے اب برابر کر کے رکھ لیا ہے اس طرف سے ہم نے آرم ہول کی شیپ دے لیا ہے اور باقی سلیو ہم اتنا ہی کھلا رکھیں گے اس کو ہم یہاں پر کوئی شیپ نہیں دیں گے کیونکہ اس کے پر چونٹس آ جانی ہے نا آگے میں سٹیچنگ میں آپ لوگوں کو ساتھ ڈیٹیل میں بتاؤں گی کس طرح سے ڈیزائن بنانا ہے اب یہاں پر میں نے فرنٹ سائیڈ لیا ہے اور فرنٹ سائیڈ کو میں نے اس طرح سے پہلے ہاف کر کے سینٹر میں پریس سے نشان ڈال لیا ہے پھر اسی کو میں نے اس طرح سے ہاف کوئی فولڈ کیا ہے تقریباً چار انچ سک چار انچ تک فولڈ کر کے یہاں پر بھی میں نے اس طرح پوری لمبائی میں پریس سے نشان ڈال لیا ہے اوپر شولڈر سے دامن تک پورا ہم نے چار انچ تک فولڈ کیا ہے ابھی میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں سینٹر تین آپ لوگوں کو نشان نظر آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں سائیڈ سے ہم سائیڈ تک میئر کریں تو ٹوٹل سینٹر کی بھی تھارٹ انچ سک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پر کنٹراس کلر کی چھوٹے سائز کی اس طرح کی لیس لی ہے ٹھیک ہے اس لیس کو کیا کروں گی اس لیس کو سیدھا رکھ کر ہم نے لیس کی مطلب جو الٹی والی سائیڈ ہے نا وہ نیچے کی طرف ہم نے رکھنی ہے لیس کی سیدھی والی سائیڈ اوپر کی طرف رکھنی ہے اور جو ہم نے نشان لگایا اس نشان کے اوپر رکھ کر یہاں پر میں سلائی لگا رہی ہوں لیس کے سینٹر میں میں یہاں پر سلائی لگا رہی ہوں چھوٹے سے سائز کی لیس ہے تو ایک سلائی سے ہی اٹیچ ہو جائے گی تو سینٹر میں سلائی رکھتے ہوئے ہم نے لیس کو یہاں پر اٹیچ کرنا ہ نایا اور لیس کو یہاں پر ہم نے جب سلائی لگانی ہے تو لیس کو پیچھے سے پیکڑ کر ہم نے سلائی لگانی ہے تاکہ یہاں پر لمبائی میں چونٹس نہ آئیں ورنہ وہ چونٹس بہت بری لگتی ہیں تو اس طرح سے آرام سے آپ نے لیس کو کھینچنا نہیں ہے بلکل لوز رکھنا ہے اور لیس کو پیچھے سے پکڑ کر پھر آپ نے سلائی لگانی ہے دونوں طرف ہم نے یہ لمبائی میں سلائل لگا لیا اس طرح سے پینل اور کلی والی شیپ میں ہماری شیٹ آگیا اب ہم اس کا نیک بنا لیتے ہیں نیک بنانے کے لیے یہاں پر میں نے بکرم فولڈ کر کے رکھا ہے یہاں پر تقریباً ساڑھے چار انجھ تک میں نے بکرم کو فولڈ کر کے رکھا ہے لیکن نیک کی ورث میں یہاں پر ساڑھے تین انجھ تک لوں گی میں نے سات انجھ تک ٹوٹل نیک کی ورث رکھنی ہے تو سات انجھ کا ہف ساڑھے تین انجھ پر آئے گا ساڑھے تین انجھ تک ورث میں نشان لگا لیا اور دیپ جو نیک ہے وہ یہاں پر میں چار انجھ تک لے رہی ہوں اب اپنے حساب سے نیک کی ورث اور لیند جو کم زیادہ کر سکتی ہیں یہاں پر میں نے گلائے میں اس طرح سے نشان لگا لیا اب اسی نشان کے اوپر ہم ایسے ہی راؤنڈ شیپ میں اس کی نیک کی کٹنگ کر لیں گے بکرم کی اب ایک ان تک شورٹ کر سائٹ سے بھی ایکسٹر جو بکرم ہے وہ بھی کٹنگ کر لیتے ہیں اب اس کو لگ فیبرک اوپر پیسٹ کر لیتے ہیں اب یہ یہاں پر سائٹ پر جو ہاف ان تک ایکسٹر فیبرک رکھا ہے اسے بکرم کی اوپر اس طرح کرتے ہوئے یہاں پر بھی ہم نے سلائل گا لینی ہے اب ہم نے اس گلے کو اپنی شرٹ کے اوپر اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے شرٹ کو سیدھا رکھنا ہے اور نیک کو الٹا رکھ کر یہاں پر بکرم کے ساتھ ساتھ ہم سلائل گائیں گے اس کے بعد ہاف ان تک چھوڑ کر ایکسٹر فیبرک جو اندر سے ہم یہاں سے کٹنگ کر لیں گے اور اس کی گلائی میں ہلکے ہلکے کٹ لگائیں گے پھر ہم بکرم کو الٹی والی سائر پر بلٹا کر اسے پریس سے بٹھا لیں گے اور یہاں پر ہم ترپائی کریں گے ترپائی ہم لاسٹ پر کریں گے پہلے ہم اس کی سٹیچنگ کو پلیٹ کر لیتے ہیں تو ابھی ہم نے شرٹ کو ہاف کرنا ہے اور یہاں نیک سے نیچے کی طرف تقریباً چار پانچ انچ کا ہم نے یہاں پر جو کٹنگ کرنا ہے گلے کا کٹ لگانا ہے اب یہاں پر میں نے ایک انتک چھوڑائی میں بکرم لیا اور اس کی لمبائی تقریباً پانچ انچ تک ہے اور یہاں پر اس کو ہم نے الگ فیبرک کے اوپر کچھ اس طرح سے ہاف آف انتک چھوڑا ایکسٹرہ رکھتے ہوئے اس طرح سے گم فیبرک کر کے ہم نے اس کو پیسٹ کر لیا ٹھیک ہے اب اس بکرم پٹی کو ہم نے اس سائیڈ پر اپنی شرٹ کے یہ والی جو سائیڈ ہے اس سائیڈ پر اس طرح سے فیبرک کو اٹھانا ہے یہ دیکھیں شرٹ کے سینٹر میں ہم نے اس پٹی کو پٹی کے سینٹر میں شرٹ کو رکھنا ہے ہاں آف انتک فیبرک جو ہم نے شرٹ سے سلائی میں لینا ہے اور یہاں پر کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے ہم نے اٹیچ کرنا ہے جتنا یہ بکرم والی سائیڈ اوپر کی طرف ہم نے رکھنا ہے اور سمپل فیبرک والی سائیڈ نیچے کی طرف اب یہاں پر کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے ہم نے اس پٹی کو اس طرف اٹیچ کر لیا اب ہم نے ایک اور پٹی ریڈی کرنی ہے جو کہ ہم دوسری طرف سٹیچ کریں گے تو یہاں پر دوبارہ سے میں نے بکرم کی پٹی لیا ایک انتک شڑائی میں اور تقریباً دس انتک لمبائی میں اور اس کے چاروں طرف بھی ہافہ انتک ایکسٹر فیبرک رکھا اور اسے بکرم کی اوپر کر کے پریسے بٹھا لیا ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے اب یہاں پر ہم نے جو لے س لگائی تھی شٹ کے اوپر وہی لے س ہم لیں گے اور اس کو ہم نے اس پٹی کے تین سائیڈ پر ہم نے لگاہ لینا ہے یہ دیکھیں لےز کو ہم نے نیچے رک하�نا ہے اورเลز کے کنارے پر ہم نے اس پٹی کو رکھنا ہے اور اس پٹی کے اوپر ہم نے کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے ایل یہاں پر لے س کو اٹیچ کر لینا ہے اور یہاں پر ہم نے نوک اس کی کچھ اس طرح سے بنانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے فیبرک کو اس طرف موڑ لینا ہے اور یہاں سے ہماری نوک بن جائے گی پھر اس طرف سے یہ دیکھیں بلکل بھی اس کی نوک یہاں سے بنانا مشکل نہیں ہے لے اس کی تو یہاں پر ہماری یہ والی پٹی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو گم سٹیچ کرنا ہے تو یہاں پر ہم الگ سے فیبرک لیں گے اس کی فیبرک کی چڑائی ہے دیکھیں دونوں طرف ہاف ہاف ان تک ماری پٹی سے ایکسرا ہونی چاہیے اور اس پٹی کو ہم نے تقریباً اوپر سے پانچ ان تک بس سٹیچ کرنا ہے جتنا ہمارا شرٹ کے اوپر چاک ہم نے رکھا ہے اتنا ہم نے پٹی پر فیبرک لگانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں اوپر سے ہم نے فولڈ کر کے رکھنا ہے فیبرک کو اور فیبرک سے ہاف ہن تک ہم نے فیبرک سلائی میں لینا ہے اور پٹی کے اوپر جو پہلے سلائی لگی ہوئے اس سلائی کے اوپر ہی رکھ کر ہم نے یہاں پر سلائی لگانی ہے اب اس پٹی کو ہم نے الٹی والی سائٹ پر اس طرح سے کور کر کے ہاف ان تک اندر کی طرف فولڈ کر کے یہاں پر پریس سے اس طرح سے بٹھا لینا ہے کچھ ہی اس طرح سے یہ دیکھیں برابر رکھ کر تو اسے پریس کر لیتی ہوں پریس کر کے ہم نے یہ دیکھیں یہ پٹی ہم نے ریڈی کر لیا اوپر سے اب اس کو ہم شرٹ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو یہاں پر پٹی کو اس طرح اوپن کریں گے سینٹر میں ہم شرٹ کو رکھیں گے ہم نے ہاف ان تک کپڑا سلائی میں لینا ہے اور پٹی کے اوپر لیس اٹیچ کرتے وقت ہم نے اسلائی لگائی ہے اسی سلائی کے اوپر ہرک کر اس طرف بھی سلائی لگا لیتے ہیں اوپر کی طرف سے بھی اوپن ہے تو یہاں پر بھی ہم کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے پٹی کو ہم سٹیچ کر لیتے ہیں پوری لمبائی میں بلکل سینٹر میں رکھتے ہوئے اب پٹی سے پٹی کا اوپر کی طرف گلے کی طرف ہم نے تقریباً ڈیڈنج کا چاک بھی چھوڑ دینا ہے ڈیڈنج کا چاک چھوڑ کر پھر ہم نے یہاں پر سلائی کو ڈبل کر کے کر لینا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈیڈنج کا چاک چھوڑ دیا اب یہ ترپائی جو ہے وہ لاسٹ پر ہم کر لیں گے الٹی والی سائر سے ہم پٹی جو ہے وہ دیکھ لیں اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ہم شولڈر کی سلائی لگا لیتے ہیں ہافن تک کپڑا سلائی میں لیتے ہوئے ہم نے فرنٹ اور بیک سائیڈ کو سٹیچ کر لینا ہے یہاں پر اس کے بعد ہم نے اس کی بیک سائیڈ کو کچھ اس طرح سے فولڈ کر کے رکھنا ہے اور تقریباً دھائی انچ تک ڈیپ رکھتے ہوئے ہم نے اس طرح سے بیک نیک کو بھی کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے تقریباً ڈیٹھ انسک شڑائی میں ارے فیبرک کٹ کرنا ہے اس فیبرک کو فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے بیک گلے کے اوپر سٹیچ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اس کے بعد ہم نے ایک پیر سے جو ایکسٹر فیبرک ہوگا وہ یہاں سے ہم نے سارا کٹنگ کر لینا ہے اور اس فیبرک کو ہم نے الٹی والی سائر پر پلٹانا ہے اور اس فیبرک کے کنارے پر ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے یہاں پر ہمارا فرنٹ اور بیک سائٹ کا گلہ جو وہ ریڈی ہو چکے اب ہم نے اس کے سلیوز تیار کرنے آئے تو یہاں پر سلیو کی فرنٹ سائٹ پر میں آف انچ تک فیبرک اس طرح سے چھوڑ کر میں یہاں پر ایک سیدھی سلائی لگاؤں گی یہ ہم نے سیمپل یہاں پر سلائی لگا لینی ہے لیکن ہم نے سلائی کے ساتھ تھوڑا سا ایکسٹر دھاگہ رکھنا ہے ایک طرف یہ دیکھیں اس طرف میں نے تھوڑا سا دو انچ تک لمبا ایک طرف دھاگہ چھوڑ دیا تھا اب ہم نے یہاں پر دو ڈبل دھاگے ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک دھاگہ جو میں نے یہاں پر کھینچ لینا ہے اور یہ جیسے ہم دھاگے کو کھینچیں گے تو اس فیبرک کے اوپر اس طرح سے ہلکی ہلکی ہماری چونٹس بنتی جائیں گی تو یہاں پر ہم نے یہ چونٹس ڈال لینی ہے اور یہ چونٹس ہم نے بلکل برابر ڈالنی ہے اور جتنا ہم نے آگے کی طرف کفٹ رکھنا ہے نا اس حساب سے ہم نے یہاں پر چونٹس ڈالنی ہے تو یہ میں ساری اس کے اوپر اس طرح سے برابر چونٹس سیٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ سلیو کی فرنٹ والی سائٹ سے پر ہم نے اس طرح سے یہ چونٹس ڈال لینی ہے یہ دیکھیں یہاں جہاں سے ہمیں زیادہ چونٹس لگیں گے ہم نے اس کو برابر کر لینا ہے اب یہاں پر میں نے بکرم لیا ہے تقریباً ایک انس تک چڑائی میں اور دس انس تک لمبائی میں اور اس کو لگ فیبرک کے اوپر میں نے یہاں پر پیسٹ کر لیا ہے اور اس کے ایک طرف میں نے ہاف ان تک ایکسٹر فیبرک کر رہا ہے ایک طرف جتنا اوپر کی طرف فیبرک ہے اتنا اس کو مطلب گم ہم نے سٹیچ کرنا ہے نا تو اس کو گم ہم نے فیبرک کو ریڈی کیا اب اس فیبرک پٹی کے مطابق بکرم پٹی کے مطابق میں نے یہاں پر چونٹس ڈال لی ہیں اب سلیو کو ہم نے اندر رکھنا ہے اور اس بکرم پٹی کے اندر اور یہاں پر کنارے کی سلائل گاتے ہوئے ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے نیچے اور اوپر سے بکرم پٹی کا جو فیبرک ہے وہ پہلے سے ہی فولڈ ہے تو بس سینٹر میں ہم نے ان چونٹس کو برابر سیٹ کرنا ہے اور کنارے کی سلائل گاتے ہوئے ہم نے اس کو یہاں پر سٹیچ کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے سلیو کی فرانٹ سائٹ پر یہ دیکھیں اس طرح سے بکرم پٹی جو ہے وہ اٹیچ کر لینا ہے اُلٹی والی سائٹ سے سیدھی والی سائٹ سے بھی آپ دیکھ لیں بلکل گھوم ہم نے سٹیچ کیا اب یہاں پر جو ہم نے لیس اٹیچ کی تھی شیٹ کے اوپر اس لیس کو ہم نے اس روک پر یہ دیکھیں اس طرح سے رکھ کر ہم نے اٹیچ کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے لیس کے دونوں طرف سلائل لگانی ہے پہلے ہم برابر اس طرح سے بکرم کے رکھتے ہوئے لیس کے ایک طرف کنارے کی سلائل لگا لیتے ہیں پھر ہم دوسری طرف لگا لیں گے تاکہ یہاں سے لیس اگر اوپر کو اٹھے گی تو وہ بری لگے گی تو اس لیے ہم لیس کے دونوں طرف کنارے کی سلائل لگاتے ہوئے لیس کو اچھی طرح سے ساتھ سٹیچ کر لیں گے تو یہ ہمارا جو سلیو ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو چکے اس طرح سے سیمپل سائی لیکن پینا ہوا یہ ڈیزائن جو بہت ہی یونیک لگ رہا تھا تو اب ہم اس لیو کو اپنی شرٹ کے آرم ہال کے ساتھ اٹیچ کریں گے سینٹر سے ہم میئرمنٹ کریں گے تاکہ ہمارا سلیو بلکل درمیان میں سٹیچ ہو دونوں طرف ہاپ ہاپ آئے اب یہاں پر ہم نے ہاپ ان تک کپڑا سلائی میں لیتے ہوئے ہم نے سلیو کو اٹیچ کرنا شرٹ کو ہم نے نیچے رکھنا ہے اٹیچ کرتے وقت سلیو کو اوپر رکھنا ہے الٹا کر کے ایسے ہم دوسری سائٹ کا سلیو سٹیچ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی سائٹ کی سلائی لگائیں گے تو یہاں پر میں تقریباً چاریں تک سلیو کو کھلا رکھ رہی ہوں فٹیڈ ہماری یہ فٹنگ میں آئے گا فرنٹ سائٹ سے ہمارا یہ کف سٹائل تو آپ اپنے کلائی کے حساب سے رکھئے گا سلائی میں لیتے ہوئے ہم نے اس کی سائٹ کو یہاں پر سٹیچ کر لینا ہے میں نے آپ کو کٹنگ کرتے وقت تھی اس کی میئر میٹ بتا دی تھی لیکن آپ کو اپنی میئر میٹ جو اپنی شرٹ کے حساب سے یہاں پر کر لیجئے گا میں نے تیرہ ہی تک سائٹ کو سٹیچ کیا اور یہاں سے برابر کر کے مطلب ڈبل کر کے سلائی کو نکال دیا اب یہاں پر دامن اور چاہ کے اوپر جو ہمارا تیار ماپ سے ایکسٹرا فیبریک تھا جانا لمبائی میں بھی اور چڑائی میں بھی وہ میں نے فیبریک اس طرح سے پریس سے فول کر کے اس طرح سے فول کر کے پریس سے نشان ڈالی ہے یہ دیکھیں سائٹ سے بھی اور دامن سے بھی تاکہ ہمارا جو یہاں پر شرٹ ہے وہ بلکل بڑا برسٹی جو اب یہاں پر ہم نے لیس اٹیچ کرنی ہے لیس کو ہم نے الٹا کر کے رکھنے لیس کی سیدھی والی سائٹ ہماری شرٹ کی طرف ہوگی اور یہاں پر سائٹ کی سلائے سے ایک انچر تک اوپر رکھ کر پھر ہم نے لیس لگانی سٹارٹ کرنی ہے اور جو ہم نے یہاں پر پریس سے نشان ڈالے ہیں اس نشان کی اوپر ہم لیس لگائیں گے اور لیس کو الٹا کر کے لگائیں گے اور لیس کی کنارے پر ہم سلائے لگائیں گے جہاں پر ہماری اس طرح سے سائٹ آئے گی وہاں سے ہم نے نیڈل کو اندر رکھنا ہے اور لیس کو دوسری طرف گھم آ لینا ہے اب دامن سے بھی جو میرا تیار ماپ سے ایکسٹرا فیبرک تھا وہ میں نے اس طرح سے پریس سے موڑ لیا اور اب بلکل ایزی اس طرح سے ہماری سٹریچنگ ہو جاتی ہے بار بار ہمیں ماپنے کی ضرورت نہیں ایک بار ہی ہم ماپ کر تو جو ہے پریس سے نشان ڈال لیں گے اس طرح سے بھی جو ہماری سائٹ کی سلائی ہے اس سے اوپر تک اوپر تک ہم نے لیس لگانی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے چاروں طرف لگائی ہے مطلب چار کے اوپر بھی اور دامن کے اوپر بھی فرنٹ سائٹ پر بھی اور بیک سائٹ پر بھی تو یہ ساری لیس میں اس طرف بھی لگا لیتی ہے نوک سے ہم نے لیس کو کوئی موڑا موڑا نہیں ہے بس ہم نے کیا کیا ہے لیس کو نوک پر رکھا ہے اور نیڈل کو اندر کیا ہے اور اس طرف لیس کو گھم آ لیا ہے ایسا ہی ہمارا یہاں پر کورنر بنے گا اور بڑا اچھا بنے گا اس طرح سے اب اس لیس کو اس طرح سیدھا کر کے ہم پریس سے اچھی طرح سے بٹھا لیتے ہیں پریس ہم نے کر لیا ہے یہ دیکھیں سارا فیبرک جو ہے وہ الٹی والی سائٹ پر پلٹا کر پریس کر لیا ہے ساری لیس کو اب یہاں پر جو الٹی والی سائٹ پر فیبرک ہے اس فیبرک کو ہم نے ہافین تک اندر کی طرف موڑ کر ہم نے یہاں پر کنارے کی سلائے لگانی ہے مطلب ایک انچ کا یہاں پر یہ فیبرک ہمارا بس کیوں ہونا چاہیے ایک انچ سے جو ایکسرا فیبرک ہوگا وہ اندر کی طرف موڑ کر بٹھا لیں گے اور یہاں پر ہم اس کی نوک بنا لیں گے نوک بھی بہت ایزی ہے تھوڑا سے فیبرک ہم نے موڑنا ہے اور ہماری فیبرک کی نوک بن جائے گی اور لیس کی نوک جو پہلے سے ہی بنی ہوگی لیس کی نوک جو ہے وہ یہاں پر خود با خود دی جو اب ہم پلٹائیں گے تو وہ بن جائے گی یہ دیکھیں اس طرف کی نوک فیبرک نوک کے اوپر ہم سلائے لگا لیتے ہیں سیم ایسے ہی بیک سائیڈ کے فیبرک کو بھی موڑتے ہوئے ہم یہاں پر فیبرک کے کنارے کنارے پر سلائے لگاتے ہوئے سارے کو اچھی طرح سے سٹیچ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے فرنٹ اور بیک سائیڈ پر لیس بھی اٹیش کر لی ہے بلکل گم ہم نے لیسر سٹیچ کی ہے سائیڈ پر اس کی دیکھ لیں اس کی نوک جو کورنر ہے وہ بھی دیکھ لیں یہ ہماری شرٹ کا فائنل لک ہے دیکھیں کتنی خوبصورت اور ڈیسنٹ لگ رہی ہے شرٹ کا بلکل نیوڈ ڈیزائن ہے آج کل لیسز کے ساتھ شرٹ کی بہت زیادہ فیشن ان ہے تو آپ لوگ بھی یہ جو ہے وہ کنٹراس کلر کی لیسز لگا کر اپنے پرنٹی شرٹ کو بھی اس طرح سے سٹائلیش اور ڈیسنٹ بنا سکتی ہیں پہنی ہوئی بھی اس طرح کی شرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت اور یونیک لگتی ہیں آپ اس شرٹ اور بھی زیادہ آپ لوگ کو میرے چینل پر شرٹ کی ویڈیوز جو ہے وہ مل جائیں گی نئے نئے آئیڈیاز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سو کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا کہ آپ کو میرے ڈیزائنز جو ہے وہ کیسے لگتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تھانکس پور واشنگ